بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم الیکٹرک فلاکس کو ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں کچھ دن ہم ہمارا جو ٹاپکس کا سنسلہ تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اس کے لئے محاضرت اب پھر سے تصنصان آ جائے گا تو الیکٹرک فلاکس کو ڈسکاس کرنے سے پہلے ایک نیو کنسپ جو آپ کے لئے ہے جو کہ ابھی کھاپ نے ڈسکاس کیا ہوا ہے یہاں پہ دو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی پلین کو کسی بھی ایریا کو ایزا ویکٹر ٹریٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پر اور دوسری بات کہ اگر ویکٹر ٹریٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس ویکٹر کی ڈائریکشن کیسے نکال نہیں ہوگی تو جیسا کہ ہم پہلے الیکٹرک فیلڈ کو تو الڈی ڈسکاس کر چکے تو ویکٹر کسی بھی ایریا کو ویکٹر مثلا یہ پلین ہے اور اس کا میں یہ والی سرفیس کو ویکٹر ٹریٹ کرتا ہوں تو سرفیس کے اوپر جو آپ کا یہ اس سرفیس کے اوپر آپ کا یہ جو نارمل ٹو ڈا پلین ہوگا جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ نارمل ٹو ڈا پلین جو ہے اس سرفیس کے ایریا کو ریپریزنٹ کرے گا یعنی نارمل ٹو ڈا پلین آپ ڈرا کریں گے یہ یہ سائیڈ ہے میں نے اگر یہ سائیڈ یوں رکھ دی تو اس کا بھی نارمل ٹو ڈا پلین جو ہوگا وہ اس کے الیکٹرک سوری اب جو اس میں جو اس کا نارمل ٹو ڈا پلین ہوگا وہ اس کے اس سائیڈ کے ایریا کو ایزا ویکٹر ریپریزنٹ کرے گا تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک کا نام ہے الیکٹرک فلکس you must know that electric flux means to flow electric flux Latin word ہے اس کا مطلب ہی flow کے ہیں اور electric flux mean electric flow یعنی electric field کا flow تو اسی پہ پہلی definition اس کی کی جاتی ہے جو کہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ ہوتی ہے number of electric lines passing through an area کسی بھی ایریا سے گزرنے والی electric lines کی تعداد کو electric flux کہا جاتا ہے یہ ایک definition ہے ایک اور definition بھی کی جاتی ہے وہ definition ہے ہمارے پاس scalar product یا dart product of electric field e and area electric field e اور area کا جو dart product ہوتا ہے اس کو بھی آپ normally electric flux کہتے ہیں تو یہ تو ہے اس کی definition آئیے اس کی explanation میں چلتے ہیں explain کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پہلی definition کے حزاب سے ایک example لے رہتے ہیں suppose this is electric field of a charge کرتا ہوں سرفیس اے تو چونکہ اس اے میں سے جو لائنز گزر رہی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے ایک دو تین چار تو ہم کہیں گے کہ اس سرفیس اے کے اندر سے گزرنے والا لائن کی تعداد چار ہے اس لئے اس کا فلکس جو ہے وہ چار یعنی فور ہوگا اسی طرح ایک اور سرفیس یہاں پہ بی لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بی میں سے جو گزرنے والا لائنز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ دو ہے جب ہیس سے دو لائنیں گزر رہی ہیں تو اس کا جو فلکس ہے وہ دو کانسیجر ہوگا دو لیا جائے گا it means کہ ہم جب بھی فلکس نکالنے بیٹھیں گے تو ہم دو کام کریں گے پہلا یہ ہے کہ سمپلی کسی بھی سرفیس کی اندر سے گزرنے والی لائنز کی تعداد کاؤنٹ کریں گے اگر وہ لائنز کی تعداد جو بھی ہوگی ہماری وہی ویلیو فلکس کی ہوگی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر لائنز کی تعداد چار ہے اس کے اندر دو ہے ایک اور میں سپوز کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک اور سرفیس ہے کہ جس کے لائنز کی تعداد سپوز اس کو میں سی کہہ دیتا ہوں بک میں حالانکہ یہ نہیں ہے البتہ آپ کو سرف آپ کو سمجھانے کے لیے تو اس کے اندر لائنز کی تعداد ایک دو ٹی چار پانچ چھ اور اس کے اندر کا جو فلکس ہوگا وہ سکس ہوگا یعنی اس کے فلکس کی ویلیو جو ہوگی وہ سکس لے جائے گی تو یہ ہے پہلی اس کے حساب سے ڈسکرپشن یا تھوڑی سی ایکسپلینیشن دوسری اس کی آپ نے ایکویشن لکھنی ہوتی ہے ایکویشن آپ نے لکھنی ہے کہ فار فیلڈ ای اینڈ ایریا ا الیکٹرک فلکس فائل فائل سے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس فائل ایس ایکوال ای ڈاٹ ا فائل ایس ایکوال ای اے گاز تھیٹا یو نو بیٹر کہ جب بھی ڈاٹ پرڈکٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گاز تھیٹا آتا ہے تو یہاں اس کے اندر بھی گاز تھیٹا آ جائے گا نیکس چیز اس میں آپ کے سپیشل کیسز ہوتے ہیں ان کو غل سے دیکھئے گا سپیشل کیسز بہت امپورٹنٹ ہے اس کے پہلا کیس میکسیمم فلکس کا کہ فلکس میکسیمم کب ہوگا یہ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا کہ اس کو کہتے ہیں پہلا جب فلکس میکسیمم کے لیے ہم کہتے ہیں پلین پرپینڈکولر پلین پرپینڈکولر کب ہوتی ہے یہ میری فنگرز کو دیکھیں اس کے اوپر اگر میں اس کو یوں رکھتا ہوں اس شکل میں یہ میری سرفیس یہ جو سرفیس ہوگی یہ اگر فنگرز میری پلین پرپینڈکولر پلین پرپینڈکولر اور اس پہ نارمان جب آپ درا کریں گے وہ جو آپ کی درائیکشن میں ہوگا تو آپ میرے سمپل میرے ہاتھ کے اور جو مارکر ہے اس کے بیچ میں اگر آپ انگل دیکھیں تو یہاں تھیٹا زیرو ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں لکھا جاتا ہے پھائی ایز ایکوال ٹو ای اے کاز زیرو ایز ایکوال ٹو پھائی ایکوال ٹو ای اے اس کو کہا جاتا ہے میکسیمم فلکس جیسا کہ آپ کو دکھا جا رہا ہے یہ ریڈ لائنز الیکٹر فیلڈ کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں یہ پلین ہیڈ پرپینڈکولر ہے اور اس سے گزرنے لائنز اس وقت الیکٹر فیلڈ آرمال ٹو پلین یہ یوں ہے تو آپ دیکھیں کہ جب الیکٹر فیلڈ اور اس سے گزریں گے تو ان کا اپس میں جو اینگل ہوگا وہ آلماسٹ زیرو ہوگا جب زیرو ہوگا تو اس وقت اس کا فلکس جو ہے وہ میکسیمم ہو جائے گا دوسرا کیس جو ہمارے ہاں یہاں کانسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مینیمم فلکس اس کو کہتے ہیں پلین ہیلڈ پیرلیل پیرلیل کب ہوتی ہے پلین سوری اس کے لیے یہ دیکھئے گا پیرلیل یہ ہے یہ اگر آپ کی فنگرز ہیں یہ الیکٹر فیلڈ ہے میں بار پر فنگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیریکٹر ہے تو یہ الیکٹر فیلڈ ہے تو اس کے اگر آپ کوئی پلین یوں رکھ دیں گے اس کو کہتے ہیں پلین ہیلڈ پیرلل لیکن آپ دیکھیں نارمل ٹو پلین اس کا یوں دو ٹی اے کاز نائنٹی اور آپ کا فلکس مینیمم یا زیرو کانسیدر ہوگا یہ فلکس آپ کا زیرو ہوگا اس سیچویشن میں آپ کوئی فلکس پیدا نہیں ہوگا تیسرا کیس اس کے اندر جو آتا ہے وہ زیادہ اس سے بھی زیادہ انپرڈنٹ کہانی وہ جنرلائز فارم ہے ایٹ سم اینگل تیٹا وین ایٹ اس ٹویسٹید یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ جب آپ کی سرفیس الیکٹر فیلد کے ساتھ کوئی اینگل بنا رہی ہے یوں بنا رہی ہے یہ اور یہ آپ اس میں نائنٹی ہے نائنٹی ہے بیچ میں کوئی کیس ہے اس وقت 5 ایگوال 2 ٹوی ڈاٹ 5 ایگوال 2 ایگوال ٹیٹا لکھا جاتا ہے یہ ٹیٹا آپ کا کبھی میکسیم ویلیو دیتا ہے کبھی مینیم ویلیو دیتا ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے یہ اس کی جنرلائز فام ہوتی ہے یہ آپ کے پاس ایک کیس میں ایک اور بھی اس کا بنایا کرتا ہوں ٹیٹا وقت اس کو کہتے نیگٹیو فلکس مائنس یہ لکھا جائے گا یہ آپ کے پاس نیگٹیو فلکس کی ویلیو ہوگی یعنی اس وقت فلکس جو ہوگا آپ کا zero آ جائے گا میکسیمم نیگٹیو میکسیمم جس کو یعنی آپ کے لائنز تو گزر رہی ہوں گی لیکن فیلڈ اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اپوزیٹ ہوگی ان دونوں کی ڈائریکشن آپ کو ہمیشہ اپوزیٹ ملے گی لاست چیز اس میں آپ نے یونٹس نکال لے ہیں یونٹس کیا ہوں گے الیکٹر فیلڈ کلکس کے تو اف آئی اس ایکوال ٹو ای ہے آپ کے سامنے آپ کے سامنے کہ آپ کا جو یہ الیکٹر فیلڈ ہوتا اس کے یونٹ نیوٹن پر کولم ہوتے ہیں اس کے میٹر سکیر تو اس کے بن جاتے ہیں نیوٹن پر کولم میٹر سکیر اور لاست میں آپ سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ یہ ویکٹر ہے یا سکیلر ہے تو ای جی کلیر کٹ سکیلر کیوں سکیلر ہے کیونکہ یہ چونکہ دو کونٹیز کا دار پر دک ہے تو دار پر کبھی بھی آپ کو ویکٹر ویلیو نہیں دیتا ہے تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک چھوٹا سا جو تھا تھوڑا سا ٹاپک جو تھا یہ کلوز ہوا جاتا ہے اب نیکس ٹاپک جو ہوں گے ان کو سمجھنے کے لیے یہ حساب کو ضروری سمجھنا ہوگا تو اس کو بار بار دیکھئے تاکہ آپ کو یہ چیزیں اچھی طرح سمجھا سکیں نیکس لیکچر تک کے لیے اللہ موسیقی